موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل موزز ناظرین قربانی محاس جانور کے زباہ کرنے کا نام نہیں ہے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو جانور زباہ کرتے ہیں لیکن ہر جانور کے زباہ کرنے کو قربانی نہیں کہا جاتا قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور اس عظیم عبادت کا تعلق ایک عظیم نبی سے جڑا ہے جس کا نام ہے خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے اپیسوڈ میں خصوصی طور پر ہم دکتور محمد نصیم مدنی حفیظہ اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے ان کی سیرت میں ہم لوگوں کے لیے عبرت کے نصیحت کے کیا کیا پہلو پائے جاتے ہیں اور قربانی کا کیسا اور کتنا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں میں دکتور محمد نصیم مدنی حفیظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں دکتور محمد نصیم مدنی حفیظہ اللہ جامعہ محمد یا منصورہ مالے گاؤں کی افتاد ہیں وہاں کے شعبہ افتا کے ذمہ دار ہیں اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے آپ اپنے گہرے علم اور مطالعے سے ہم لوگوں کو مستفید کر رہے ہیں میں دکتور پہ استقبال کرتا ہوں تو پہلا سوال آج کے پروگرام یہی ہے کہ قربانی کا حضرت ابراہیم سے کتنا گہرا تعلق ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھئے جب بھی قربانی کا ذکر آتا ہے عید العظہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آتی ہے سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا قربانی سے بہت گہرا تعلق ہے اگر آپ ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں گے خاص طور سے وہ واقعہ جو قربانی سے جڑا ہوا ہے تو یہ تعلق بخوبی سمجھ میں آئے گا میں تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس سے قربانی کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل اللہ کہا جیسا کی ابھی آپ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست لیکن عام دوست نہیں خلیل ایک خاص دوستی کا نام ہے خلت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو بالکل خالص ہو جس میں کوئی شائبہ نہ ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو اگر وہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں تو اللہ سے ان کی جو محبت ہے اس محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے تب وہ خلیل کے درجے تک پہنچیں گے تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل بنایا ایک حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا ہے جی بلکل اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس درجے میں نہیں پہنچے جی بلکل تو خلیل والی محبت میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے شیخ سعادی نے اپنی تفسیر میں ایک بہت ہی لطیف نکتہ ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں تو ظاہر ہے بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے خاص طور سے اگر بہت زیادہ خواہش اور چاہت کے بعد بیٹا ملے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی اور ایک طرف وہ اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں ایک طرف بہت خواہش کے بعد ان کو بیٹا نصیب ہوا اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا تو کیا اس بات کا احتمال اور امکان نہیں ہے کہ وہ محبت بڑھ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے اندر کوئی شائبہ نہ آ جائے یا اگر کوئی شائبہ آنے کا خدشہ ہو تو اس کو دور کر دیا جائے اللہ رب العالمین نے ان کی محبت کو اپنے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو خالص کرنے کے لئے کہا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں خربان کرو انہوں نے خواب میں بار بار دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کیا کہا انی ارا فی المنام انی اذبہ وہ پورا واقعہ ہے جو ہمارے ناظرین بار بار سنتے رہتے ہیں خاص طور سے جب عید الادہ کا موقع آتا ہے تو جمعہ کے خدبوں میں پھر عید کے خدبے میں بارہ آپ نے اتنی دفعہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کو وہ واقعہ آدھ ہوگا تو انہوں نے جب اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا بہرحال وہ پورا واقعہ ہے زبہ کرنے کا پھر جب عین زبہ کرنے کا موقع آیا تو اللہ حرب العالمین نے فرمایا کی جب ابراہیم علیہ السلام مکمل طور سے تیار ہو گئے ان کو زبہ کرنے کے لئے اللہ حرب العالمین کے حکم کے مطابق تو اللہ حرب العالمین نے جب دیکھا کہ اب جس کے لئے میں نے حکم دیا تھا جس مقصد کے لئے ان کی محبت کو خالص کرنے کے لئے وہ مقصد تو حاصل ہو گیا اب زبہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ جو خلیل کا درجہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے میں اس کا مستحق ہوں اور اس میں کوئی شائبہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور اللہ حرب العالمین ان کے دل میں اپنی محبت اپنے اخلاص کو اپنے تقویٰ کو اور زیادہ جاگزنی کرنا چاہتا تھا اس واقعے اور اس انتہان سے گزرنے کے بعد وہ چیز اور ہی نکھر کر کے اور خالص ہو کر کے سامنے آئی تو اللہ حرب العالمین کو یہ عمل ان کا اتنا پسند آیا کہ اللہ حرب العالمین نے اسے رہتی دنیا تک کے لئے سنت بنا دیا ہماری شریعت کے یادگار بنا دیا اور ہماری شریعت کے اندر بھی اس سنت کو باقی رکھا گیا اور یہی تعلق ہے یہی گہرا تعلق ہے یہ ہماری جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے یعنی جب بھی آدمی قربانی کرے جانور کی تو اس کو اس عظیم قربانی کی یاد آنی چاہیے بلکل بلکل اور حقیقی فائدہ آپ کو اس قربانی قربانی کی جو عبادت ہے اس کی لذت آپ اسی وقت محسوس کریں گے جب اس عظیم موقف کو یاد کریں گے کوئی باپ اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے اشارے پر زبا کرنے کے لئے تیار ہو جائے اس کے گلے پر چھوری پھیرنے کے لئے مطلب یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا یعنی اللہ تعالی چاہتا تو کسی اور طریقے سے بھی بلکل اس سے بڑا امتحان نہیں ہو سکتا اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا وہ بھی معصول بچے پر تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو سنت بنا دیا لوگوں کے لئے تو یہ تعلق ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ زبا کرنے والے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کافر بھی جانور زبا کرتے ہیں اور کھاتے ہیں لیکن قربانی محض جانور زبا کر کے کھا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کیوں سباقے کی یاد دلاتی ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بچے کے گردن پر چھوری رکھ دی تھی ہم کو بھی قدم قدم پر اس طرح کے ہمارے حالات ہوتے ہیں کہ کبھی ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانور قربان کرنا ہے کبھی اپنی خواہشیں قربان کرنا ہے کبھی اپنی نین قربان کرنا ہے ہر قربانی کے وقت یہ بات یاد آنی چاہیے کہ ایک عظیم نبی نے اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے اپنے بچے کی گردن پر چھوری چلانے کی حمد کی تھی مزید حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی اور صیرت کے ہمارے لئے کیا عصوہ اور نمونہ اور ہدایات ہیں میں جیسا کی آپ نے اشارتا کہا بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کوئی بھی عبادت کریں تو وہ عبادت جن چیزوں سے جڑی ہوئی ہے اس کا استہزار جب آپ اس کو ذہن میں تازہ کر کے وہ ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کی عبادتیں بعض مرتبہ رسم بن جاتی بلکہ قربانی میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ قربانی میں ایسا مصروف ہوتے یہ نمازیں بھی بھول جاتے ہیں ورنہ یہ جو ہم بکرا زبا کرتے ہیں اس معمولی سا بکرا اس کی کیا مطلب کوئی جیسا کی میں نے کہا کہ یہ جب وقت آتا ہے قربانی کا تو ہم عبراہیم کے واقعات سنتے ہیں پڑھتے ہیں خطبوں میں واضح ونصیحت میں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ صرف واضح ونصیحت اور خطبے تک محدود ہوتی ہے ایک جیسے رسم بن گئے ہے کہ جب عدل جوانی جوانی سے بڑھا پہ تک کن کن چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ بطور ایک باب بطور ایک بیٹا بطور شوہر بطور ایک فرد ایک قوم کے ظالم قوم کے وہ کن مراحل سے گزرے کیا ان مواقف کو ہم یاد کرتے ہیں کیا ہم ان سے عبرت پکڑتے ہیں یہ تقریریں سننے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات سننے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان مواقف کو یاد کریں ان سے عبرت اور نصیحت لیں تب ہمیں حقیقی اس کا فائدہ ہوگا اس لیے عبرہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات تو بہت لمبے ہیں اور حقیقت میں یہ ایک مستقل موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام مکمل ایک امت ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے اور شاید آپ کو انبیاء میں سے اللہ کی فضیلت تو چھوڑ دیجئے جو دیگر انبیاء ہیں آپ شاید جس طرح سے اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر کرتا ہے آپ شاید کسی اور نبی کا ذکر اس انداز میں نہیں پائیں گے تقریبا ونہتر یا ستر بار قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور جتنی بار بھی ذکر آیا ہے آپ وہاں پہ پڑھئے دیکھئے اللہ رب العالمین کس پروکار انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے یہ ان کی شخصیت تھی ان کی شخصیت کے اندر جو خوبیاں تھی وہ خوبیاں کون سی تھی ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے تو میں آئیے اپنے ناظرین کو میں چند ایسے نقاط کی طرف میں اشارہ کروں جس میں حقیقت میں ہمارے لئے عبرت کا سامان ہے بہت ساری چیزیں جیسا کی میں نے کہا لیکن چند ایک ذکر کرنے کی گنجائش ہے اس چھوٹے سے پروگرام میں ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنایا اس کے بعد آپ دیکھئے انہوں نے پہلا کام کیا کیا قرآن کریم کی ایک آیت ہے ابراہیم کو یاد کرو اس کا مطلب اس کے بعد فرمایا پورا سلسلہ آیات کا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو سب سے پہلا کام ابراہیم علیہ السلام نے جب بیست ہوئی انہوں نے دیکھا پوری قوم بشمول ان کے خاندان کے شرک میں لطپت ہے بتوں کی پوجا کرتے ہیں سب سے پہلا کام انہوں نے جو کیا ان کو شرک سے روکا توحید کی دعوت دی جو کی تمام انبیاء کی پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے اس میں سارے انبیاء مشترک ہیں تو سب سے پہلی چیز جو انبیاء کرتے تھے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا توحید کی دعوت دی ہم اپنے بہت سارے تو قربانی کرنے والی بھی بلکل بلکل ہم ایک طرف تو قربانی کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں یہ کونسی اختیدہ ہے یہ کونسی محبت ہے اس سنت سے یہ کون سا عبادتیں توحید کا پودا انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کو ہرہ بھرہ کرتی ہیں تو قربانی کا بھی مقصد اصل میں اس توحید کو مضبوط کرتا جی اور قرآن کے اندر آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھئے جہاں اکثر وہ بیشتر مقامات پر ابراہیم طور سے زندہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس بات پر توحید پر توجہ دینی ہوگی اس کے علاوہ دیکھئے انہوں نے جب اپنی دعوت کی ابتدا کی تو کہاں سے شروع کیا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اپنے باپ سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے حکم دے رہے ہیں کسی کو تو سب سے پہلے اسلوب یہی ہے انبیاء کا کہ سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروع کریں جو آپ نے اللہ کے نبی سلسل کو بھی یہ حکم ہوا تھا سب سے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں اس لیے کہ سب سے پہلے وہی مستحق ہیں ہر اس خیر کے جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے وہی مستحق ہیں کہ ہم ان کو روکیں ہمیں پہلے انہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے ہم اپنے بیوی بچے ماں باپ یا ہمارے عیزہ وقارب ہیں سب سے پہلے ہمیں وہی سے شروع کرنا چاہئے اور وہی سے شروع کریں گے تب ہی جو دوسرے لوگ ہیں ان میں دعوت کا کام کرنے سے فائدہ ہوگا ورنہ ہماری باتوں کا خاطر خواہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک بہت تھی لطیف نکتہ اس آیت کے اندر جب انہوں نے اپنے باپ کو شرک میں لطپت دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیا کر رہے ہو یہ کوئی ڈانٹا فٹکارا نہیں یا کوئی نفرت بھرے لہجے میں بات نہیں کی جبکہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہا انہوں نے کیا کہا یہ عربی کی تعبیر ہے یہ عربی کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے ہم اگر اس کو اردو میں کہیں تو کہیں اے ابو جان انہوں نے ابو جان کہہ کر کے مخاطب کی یا اپنے والد کو جو کی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں تو نرمی ہونی چاہیے دعوت کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور حکمت کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے حالات کیسے بھی ہوں ان حالات میں بھی نرمی سے ہی دعوت دیں دیکھئے آگے کی آیات انہی آیات میں چار بار انہوں نے یا عبتی یا عبتی کر مخادر اے میرے ابو جان اسی طرح آگے انہوں نے کہا اپنے والد سے آگے انہوں نے کہا کہے کہ اگر آپ ایسا کرتے رہے ابو جان تو مجھے خوف ہے کہ اللہ کا عظام نہ آپ پکڑے ایک فکرمندی کا ادھار کیا خیرخواہی جو سامنے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اگر آپ یہ ثابت کر سکے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں اگر سامنے والے کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں تو انشاءاللہ آپ کی بات کا اثر اس پر ضرور ہوگا اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کرنے کی کوشش کیا خیرخواہی کا جذبہ کی مجھے در ہے میں اپنے لئے کچھ نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کی لئے کر رہا ہوں تو یہ تو ہوا ان کے دعوت سے متعلق انہوں نے جو دعوت کا کام بہت سارے پہلو ہیں میں کچھ اہم نکات کی طرف ہی اشارہ کرتا جا رہا ہوں اس کے علاوہ اس کے بعد آپ ان کے آئیلی زندگی میں آئیے ان کا جو گھرے ماحول تھا جو اسماعیل اسلام کو ضبع کرنے کا واقعہ ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو حکم ہوا تو انہوں نے جا کر کہ کیا کہا بیٹے سے بیٹے سے کہا بیٹے میں نے دیکھا کہ میں ضبع کر رہا ہوں اور انبیاء کا خواب وہی درجے میں وہی ہوتی ہے انبیاء کوئی خواب دیکھیں تو وہی ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کو ضبع کر رہا ہوں میں کیا کروں بتاؤ آپ تمہاری کی میں یہ باپ کی عزت کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ یہ تربیت کا ایک اسلوب ہے کہ جب بیٹے سے بھی رائے مشورہ کیا جائے بڑے معاملات میں یہ دیکھئے تربیت کا ان کا انداز پھر اس کے بعد بیٹے کا جواب سنیے بیٹے نے کہا اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے دیکھئے باپ کے لئے گردن کٹانے کے لئے بھی باپ کے حکم پر تیار ہو گیا جب اسے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کی تنفیذ کرنا چاہتے ہیں ذرا سب پسو پیش کے بغیر وہ تیار ہو گئے یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور یہ تھی بیٹے کی اطاعت یعنی باپ جی اتنا عظیب المرتبت جی بلکل ویسا ہی عظیب المرتبت بیٹا اس کے علاوہ بیوی سے تعلقات کو دیکھ آپ واقعہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے سارے ناظرین بارہ سن چکے ہیں تقریبا سب کو واقعہ عزبر ہے ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ مکہ کی وادی میں جو اس کو غیر آباد وادی تھی کہیں دور دور تک پانی دانے اور زیروح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جب حکم ہوا کہ وہاں پر چھوڑاؤ وہ آیت ہے قرآن کی کیا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر دیکھئے اس نے انکار نہیں کیا کہ آپ یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں پر نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کوئی انسان ہے یہاں پر ایک دودھ پیتا بچہ اور اس کی ماں کو چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں شوہر نے حکم دیا شوہر حکم دے رہا ہے اللہ حرب العالمین کا حکم ہوگا تب ہی دے رہا ہے تیار ہو گئی وہ یہ بیوی کی اطاعت تھی اب اس کے آگے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیوی اس سے زیادہ اطاعت کر سکتی یہ ان کا رشتہ تھا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے علاوہ بہت سارے پہلو ہیں سب سے نمائی پہلو آیا لوگوں کو بیست ہوئی پوری قوم پورا خاندان سارے لوگ دشمن ہو گئے ہجرت کر کے ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے وہاں سے جانا پڑا کتنے آزمائیش سے گزرے وہ ظالم بادشاہ تھا اس کا واقعہ اس آزمائیش سے گزرے اس کے بعد جب اللہ نے اولاد دیا کہا سے عبارت ہے اللہ رب العالمین کیلئے قربانی اس لئے جو سب سے بڑی نصیحت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے وہ ہے قربانی اللہ رب العالمین کیلئے اپنا سب کچھ قربان کر دینا کچھ بھی نہیں چھوڑنا تو ان کی قربانی اور جو مسیبتیں آئیں اللہ رب العالمین کے راستے میں اس پر صبر کرنا استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا حالات کیسے بھی آ جائیں اللہ رب العالمین پر توقل اور اعتماد اور بھروسے کا جو تعلق ہے اس کو کمزور نہ پڑھنے دینا یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمائی پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لئے دودوس اور عبرت کی کون کون سی بات ہیں یہ ہم شیخ دکتور محمد نصی مدنی حفیظ اللہ سے سمات کر رہے تھے زباہ کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے خاص طور یہ جو ہمارا قربانی کا پس منظر ہے اس کے حوالے سے ہمارے اترازات ہوتے ہیں قربانی کو لے کر کی قربانی جو ہے وہ مال کا زیہ ہے جس پہ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی کہ قربانی جو ہے مال کا زیہ ہے یا قربانی سے بہتر ہے کہ ہم صدقہ دے دے گے تو ایک خوبصورت بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام بھی چاہتے تو اس مطالبے پر بہت سارے سوالات کر سکتے تھے کہ اللہ نے بچے قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تجھ کو لینا ہی تھا تو دیا کیوں تھا یا اللہ اس بچے کے قربانی سے تجھ کیا مل جانے والا ہے یا اگر اللہ تجھ کو لے لینا ہے تو تو موت کا جب رب العالمین کا حکم ہے حکمت چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں استسلام مطلب سرنڈر سرنڈر کرنے کا نام ہے اسلام اور یہی انہوں نے کیا جب اللہ رب العالمین نے دیا ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے ایک طرح سے جو بھی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ہمارے پاس وہ سب عام مسائل کے پس منظر میں دیکھئے اللہ رب العالمین کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض کرنا اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھنا ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا یہ کفر ہے آپ کو اسلام سے خارج کر دے اس لئے کیونکہ حکمتوں پر بات ہونے والی ہے تو اس پر میں نے چاہا کہ یہ ایک پہلو یہ بھی آجائے بندہ اس کو حکم دیا گیا وہ کر گزرے یہ پوچھے بغیر کی اس کی حکمتیں کیا ہیں حکمتیں جان لے تو بہت 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 بغیر حکمت کے جاننے پر اطاعت کو بطور شرط کے منحصر کر دینا کی حکمت پتا چلے گی تو اطاعت ہوگی یہ مزاج بندہ نہیں ہونا اور آپ یہ سمجھ لے نا اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا یہ جو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرے گرچہ اللہ رب العالمین نے زبا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ضائع نہیں کرے گا یہ میرے فائدے میں ہے تیار ہو اللہ بلکل یہ اعتماد کامل ہونا چاہیے آپ کو جو بھی جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں سب میں حکمتیں ہیں اور ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں محترم ناظرین حضرت ابراہیم کی صیرت میں ہمارے لئے ہدایت اور نصیحت کے کیا پہلو ہیں بہت خوبصورت انداز میں اختصار کے ساتھ آپ نے شیک کے زبانی سمات فرمائیں میرے خیال سے یہ موضوع اتنا وسی تھا کی اس پر اور تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن کیونکہ ہمارے موضوع کا اصل تعلق قربانی سے ہے لہذا ہم اپنی گفتگو یہی پر ختم کرتے ہیں ہمارے جو پچھلے اپیسوڈ گزرے ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں اور ان سے بھی استفادہ کریں آگے کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ قربانی کی تعریف قربانی کے آکام اور قربانی کی مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوگی تب تک کے لئے ہم آپ کی اجازہ چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول کرے ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائیں اور یہ عظیم انبیاء جن کی سیرت اور کردار کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہیں ان کی سیرت اور کردار سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اپنی کردار کو سوارنے کی اللہ تعالی کو توفیق نصیب فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں